سیاست جو ہے اس کا نام یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ معاہدہ کریں اس کے بعد اس کے خلاف ساگش کریں ہم ہمارا معاہدہ یقینی طور پر ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں ہم ریاست کا اتحادی ہے جب تک ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے پیگیے کے ساتھ کھڑی ہے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا معاہدہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے جب تک ریاست تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں مسلم لی قاف کے رہنمہ کامل علی آغا نے واضح کر دیا نائیٹی جنیوز سے گفتگو میں کہا کہ آصف زرداری ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی ایجنڈے پر بات کی قاف لیگ کی قیادت نے بتا دیا تحریک انصاف کے اتحادی ہیں معاہدے کے تحت تحریک انصاف کے پانچ سال پورے کرائیں گے اوپوزیشن ابھی تو کشن میں سامان اکٹھا کر رہی ہے جب کچھ پک جائے گا تو کچھ بوا جائے گی کیا آپ چاہتے ہیں کہ کچھا ہی کھا جائیں پر ویس الہی کا میڈیا سے گفتگو میں سوال پر جواب بولے ایمٹی ایم کے رہنماؤں سے ملاقات میں تحریک ادم اعتماد سے مطالق کوئی بات نہیں ہوئی آمیر خان بولے حکومت کے اتحادی ہیں مگر فیصلے مشابرت سے کریں گے حکومت میں حصہ بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے مجھے یہ کہا گیا کہ میں تمام پارٹیوں سے رابطے کروں پی ڈی ایم کے علاوہ بھی پی ڈی ایم سے ہمارے رابطے ہو چکے ہیں اور انگلے چند دنوں میں ہمارا ازلاس ہوگا جس میں ہم یہ فیصلے کریں گے حکومت گرانے کی کوششیں نوم لیگ کا قاف لیگ سے بھی رابطے کا فیصلہ شہباز شریف ان ہاؤس تبدیلی کے لیے چند روز میں چودری برادران سے ملاقات کریں گے اپوزیشن لیڈر ایم کی ایم اور قاف لیگ کے بعد جی ٹی ای سے بھی رابطہ کریں گے مولانا فرز الرحمان دس فروری کو لاہور پہنچیں گے گیارہ فروری کو شہباز شریف اور چودری برادران سے ملاقاتیں ہوں گی میں نے آج ایم کی ایم کے وفد کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس حکومت کے حلیف تو ضرور ہیں آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا وگرنا میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی تو وقت زیادہ نہیں ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اپوزیشن حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے ایم کی ایم سے تعامل منگ لیا شہباز شریف کہتے ہیں امران نیازی کے ہاتھوں ملک کی جو تباہی ہو چکی خوف آتا ہے غریب دو وقت کی روٹی اور علاج سے محروم ہو گیا ایم کی ایم نے جلد فیصلہ نہ کیا تو قوم سوال کرے گی عامر قان بولے معیشت مشکلات میں چلی گئی مہنگائی نا قابل برداش ہو چکی مشابرت کے بعد ملک و قوم کے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے ایم کی ایم کا کسی سنجیدہ کوشش پر اپوزیشن ستاون کا اندیا شہباز شریف سے ملاقات میں حکومتی رویہ پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ملاقات کی اندرومی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق ایم کی ایم رہنما نے کہا کہ حکومت نے اب تک ان سے وعدے پورے نہیں کیے وسیم اقتر نے نائنٹی جنیو سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ خود کلیر نہیں ہے کوئی واضح بات سامنے آئی تو رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وزیراعظم عمران خان آج فیصل آباد کا دورہ کریں گے فیصل آباد دیوجن میں انصاف سہت کارٹ کا اجرا اور تقریب سے خطاب کریں گے عمران خان 18 فروری کو رابطہ عوام مہم شروع کریں گے پہلا جلسہ منڈی باہت دین میں ہوگا پہریکن صاف شکرگڑ ملتان اور مظفرگڑ میں بھی جلسے گرے گی زند اور قبر پخت انخواہ میں بھی عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا امکیم نے رائے کا اظہار کیا بلیک میلنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں جب اتحادیوں نے حکومت کا ساتھ نہ دیا ہو علی محمد خان کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو مزید بولے یوریا خات کی طلب انداز اس سے زیادہ بڑھی افغانستان کو بنامت کی وجہ سے ملک میں یوریا کی کمی ہوئی شہباز گل کہتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنماوں نے ملک کو لوٹ کر تباہی مچا دی عمران خان چاہتے ہیں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہو غریب کا ہاتھ پکڑ کر مہنگی اسپتال میں کھڑا کر دیا حسل آباد میں شہباز گل کی ریلی کے دوران شیر شیر کے نعرے لگ گئے کچھہری بازار میں تاظروں نے نعرے لگائے معاون خصوصی نے نظر انداز کر کے ریلی جاری رکھی جے یو آئی کے سربراہ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر کوئی گرین سگنل ہوتا تو گھر بیٹھے رہتے جدوجہد کی کیا ضرورت تھی جائز نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کی ہے ضائع نہیں جائے گی اب جدوجہد کے نتائج سمیٹھنے کی طرف جا رہے ہیں استیفوں اور عدم اعتماد کی پوزیشن دیکھیں گے مشاورت سے فیصلے ہوں گے الیکشن کمیشن فیصل وافڈا نے اہلی کیس کا فیصلہ آج سنائے گا کیس 22 ماہ سے زیادہ عرصہ زیر سمات رہا فیصلہ 23 دسمبر 2021 کو محفوظ ہوا فیصل وافڈا پر کاغذات نام جدگی میں دہری شہریت چھپانے کا الزام ہے اسلام آباد ہائیکوٹ نے دو ماہ میں معاملہ نمٹانے کی ہدایت کی مارش 2021 میں وافڈا نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استفاہ دے دیا تھا بلاول بھٹو ملتان پہنچ گئے پیپس پارٹی رہنماؤں نے استقبال کیا سابق وزیراعظم یوسف زگیلانی بھی موجود تھے بلاول بھٹو ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس چلے گا وادی سواد کے مختلف علاقوں میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع کالام بہرین مٹلتان اور اتروڑ میں برفباری کا سلسلہ آز بھی جاری رہنے کا امکان ہے وادی زیارت میں بھی برفباری پہاڑوں اور میدانوں نے صفحہ چادتان لی بلوتستان کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی کراچی اور سکھت سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل پرسے قومی کروکیٹ ٹیم کے سابق قبطان سر فراز احمد پر کراچی میں گراؤنڈ پر قبضے کا الزام سر فراز احمد نے مبینہ طور پر نوٹ نازم آباد میں گررز کالج کے گراؤنڈ پر قبضہ کر کے کروکیٹ اکیڈمی بنائی گراؤنڈ پر مبینہ قبضے کے خلاف پرنسپل، اسادسہ اور طالبات کا احتجاج میکمہ کالج ایڈوکیشن نے قبضہ چھڑانے کے لیے کمشنر کو خط لکھ دیا اسلام آباد میں سی بی آر ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤنڈ سوسائیٹی میں عربوں کے خپلے سوسائیٹی کی صدر الطاق بھڑ اور دیگر اہدداروں کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی ای نے سوسائیٹی کے سیکرٹی چوہدو نظیر کو گرفتار کر لیا سوسائیٹی کو زمین مہایا کرنے والا ٹھیک دار لیاقت رانہ بھی پکڑا گیا ایف آئی ای نے سپریم پورٹ کی حکمات پر کرپشن کے تحقیقات دی میکمہ ریلوے نے دس ٹھوینوں کا انتظام نیلام کر دیا ایکسپریس اور انٹرسٹی ٹھوینوں کی کمیرشل مینجمنٹ آٹھ ارب پچانوے کروڑ تیس لاکھ روپے میں نیلام کی گئی کامیاب نجی فرموں کو نیلامی کے دس فیصد رقم بطور سیکیورٹی ایک ماہ کے اندر جمع کرانے کی ہدایت وائٹ ہاؤس سے غائب اہم فائل سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے گھر سے برامت شمالی کوریا کے حکمران کم جانگ اون سے منصوب محبت نام سمیت اہم خطوط اور دستاویزات شامل ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتے وقت کئی اہم سرکاری خطوط اور دستاویزات اپنے ساتھ لے گئے تھے ہرمین شریفین کی انتظامیہ میں پہلی بارے خاتون اہدیدار تائنات ڈاکٹر فاطمہ بنت عبدالعزیز الترویجی معاون سربراہ برائے امور مسجد نبوی مقرر ڈاکٹر فاطمہ امام محمد بن ساؤدھی نیورسٹی میں تربیتی ادارے کی استاد ہیں ہرمین شریفین کی انتظامیہ میں تائناتی ڈاکٹر عبدالرحمن السودیس نے کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیرونی سہنوں میں بارہ ہزار قالین بچھا دیئے گئے انتظامیہ کے مطابق نئے قالین بہترین میار کے ہیں بار بار دھونے سے متاثر نہیں ہوتے ہر قالین میں الیکٹرونک چپ نزد قالین تیار کرنے کی تاریخ میٹیریل کی تفصیلات بچھانے کی تاریخ مقام اور صفائی کا وقت درج ہوگا لاہور میں پی ایس ایل کے دوسرے مرحلے کے میچس کی تیاری سڑکوں کو کھلالیوں کی تصویر اور ہورنگز کے ساتھ سجا دیا گیا پشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کی ٹیموں کی غذافر سٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس اسلام آباد یونائٹیڈ کے اسکوارڈ نے لسی سی ایک گراؤنڈ میں ٹریننگ کی گراؤنڈ سٹیڈیم اور ہٹیل کے طرف سف سیکیورٹی انتظامات پی ایس ایل کے دوسرے مرحلے کا پہلا ماس جمعیرات کو ہوگا